السلام علیکم ویرس ویرس آج 18 جنوری دو ہزار تئیس بروزبود یہ کراچی فشریز کی شام کی مارکیٹ ہے ویرس آج 18 تاریخ ہو چکی ہے اور پچھلے تمام ریکارڈ جو فشریز کے تھے وہ ٹوٹ چکے ہیں اور مزید جو تھندک کی لہرے ایک مہینہ جاری رہنے کا امکان ہے اور مزید ریٹ کتنا اوپر جائے گا یہ کچھ کہہ نہیں سکتے مگر آج جو فشریز کے اندر فش کے ریٹ سے وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا ویرس یہ دو تھر فش ہے ٹوپ گریڈ کی مچھلی بہترین مچھلیوں میں اس کا شمار ہوتا ہے وائڈ گوست ہوتا ہے اور منفرد ٹیسٹ کی یہ مچھلی ہے 18 سو رپے فی کلو کے حساب سے دو سے چار کلو کے قریب تک کے سائز کے دانے اس کے اندر موجود ہیں 18 سو رپے فی کلو کے حساب سے اس کے لئے ویرسی یہ موشکہ فش ہے تین پاو سے ایک کلو اور کچھ سوا کلو کے قریب تک کے سائز کے دانے بھی اس کے اندر موجود ہیں اس میں بھی ایک ہی کانٹا موجود ہوتا ہے وائڈ گوست ہے زائقے کے حساب سے یہ بھی بہترین مچھلی ہے اس کا ریٹ کچھ اسٹیول تھا آج بارہ سو رپے فی کلو کے حساب سے ورنہ یہ بھی آج چودہ سو سے تیرہ سو رپے فی کلو تک ٹرینڈ کر رہی تھی آج بارہ سو رپے فی کلو کے حساب سے مشکہ فش اب ارسی آہ باقی مچھلیوں کے ریٹ جہاں تک اوپر گئے تو ساتھ ساتھ کالا پاپ لیٹ بھی اوپر گیا ہے کالا پاپ لیٹ بھی آج ڈیٹ سے دو ڈھائی کلو کے قریب تک کے سائز کے دانے تھے اس کا بھی وائٹ گوست ہوتا ہے ایک ہی کانٹا آئیس کے اندر موجود ہوتا ہے ویسٹیج کی شرعہ اس کی کافیت تک کم رہتی ہے چودہ سو رپے فی کلو کے حساب سے بلیک پاپ لیٹ ویرسہ سرمائی فش اپنی فریشنس کے حساب سے مختلف جگہوں پہ مختلف لاتوں میں مختلف ریٹ کے اندر فروقت ہو رہی تھی جو اٹھارہ سو رپے سے لے کے بائیس سو رپے فی کلو تک مارکیٹ کے اندر فریشنس سائز اور تازگی کے حساب سے ریٹ جو ہیں وہ الگ الگ تھے جو اٹھارہ سو سے بائیس سو رپے فی کلو تک فروقت ہو رہی تھی ویرسہ وائٹ کن نے بھی اپنے تمام پچھلے ریکارڈ جو ہیں وہ توڑ دیئے ہیں وائٹ کن پچھلے سال میکسیمم جو اس کی رینج تھی وہ گیارہ سو رپے تک فی کلو فروقت ہوئی تھی لیکن اس سال ابھی اٹھارہ جنوری تک یہ چودہ سو رپے فی کلو تک پہنچ چکا ہے اس کا بھی وائٹ گوشت ہوتا ہے ذائقے میں بہترین مچلی ہے وائٹ کن چودہ سو رپے فی کلو کے حساب سے اویرس یہ سارم فش ہے تین سے پانچ کلو کے قریب تک کے سائز کے دانے بلکل زندہ کنڈیشن کا مال ہے دورک سے شکار کیا ہوا مال ہے فریش کنڈیشن کا مال ہے اس کے ریٹ میں بھی کافیت تک کا اضافہ ہوا ہے اس کے بھی بونلس وگرہ بسکٹ وگرہ بنائے جاتے ہیں اور ویسٹیج کی شرح اس کے کچھ کم رہتی ہے آٹھ سو کے رہتے ہیں اور فائنالی ساڑھ سا سو میں دے رہتے ہیں اگر سی یہ ہیرہ فش ہے تین سے پانچ کلو کے قریب تک کے سائز کے دانے اس کے اندر موجود ہے بلکل زندہ کنڈیشن کا مال تو نہیں ہے کمپرومائز کرنے والا بہتر کنڈیشن کا یہ مال ہے اس کے باوجود بھی اس کے ریٹ میں کافیت تک کا اضافہ تھا پندرہ سو رپے فی کلو کے حساب سے ہیرہ فش وائیڈ گوست ہوتا ہے ایک ہی گھنٹہ اس کے اندر موجود ہوتا ہے پھر سمی دے کے ویڈیو پسند آئی ہوگی پسند آئی تو لائک شیئر اور سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ کو ملتا رہے